کومی کرکٹی ٹیم کے لیکس پینر اسمان قادر کا کہنا ہے کہ قبطان بابر آزم سے دوستی کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا ہے نیجی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں اسمان قادر نے ٹیم میں شامل نہ ہونے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کھلاڑی ہر میچ میں بہترین پرفارم نہیں کر سکتا اگر بیٹر ہے تو وہ ہر میچ میں سنچری نہیں مار سکتا اسی طرح اگر باولر ہے تو ہر میچ میں پانچ سے چھے وکٹیں نہیں لے سکتا کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہو سکتا جو ہر میچ میں سنچری کرے یا ہر میچ میں پانچ وکٹیں لے یہ موجزہ ہی ہو سکتا ہے ٹیم سے باہر ہونے کے سوال پر اسمان قادر کا کہنا تھا کہ ٹیم کو مس کرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے وہ موقع ملا ہی نہیں جو شاداب خان اور اسامہ میر کو دیا گیا مجھے بھی اگر ایسے موقع ملتے تو شاید آج میں بھی ٹیم کے ساتھ ہوتا لیکن میں آج بھی پر امید ہوں بابر سے دوستی کے سوال پر کرکٹر نے کہا کہ بابر اور میری دوستی آج کی نہیں ہے یہ انڈر ففٹین کے ٹرائل سے ہے میں نے بابر کی کپتانی میں ٹیم کو جوائن کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابر مجھے ٹیم میں لے کر آئے ہیں مجھے ٹیم میں مصباح الحق لے کر آئے تھے کیونکہ جب میں ٹیم میں آیا تو بابر کو کپتان بنایا گیا تھا اور کسی بھی کپتان کو پہلی مرتبہ اپنی مرسی کی ٹیم نہیں دی جاتی لیکن سپینر کا مزید کہنا تھا کہ بابر مجھے ٹیم میں لے کر نہیں آیا کیونکہ یہ بابر کی ٹیم نہیں پاکستان کی ٹیم ہے اگر میری اور بابر کی دوستی میری ٹیم میں شمولیت کا باعث بنتی تو میں ٹیم سے باہر نہیں ہوتا مجھے بابر کی دوستی سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے گراؤنڈ میں بھی مجھ پر اور بابر پر دونوں پر پریشر رہتا ہے اور مجھ سے زیادہ قریب بابر کے امام ہے لیکن اس کی پرفارمنس کے باوجود لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں